امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے انجوائے کر رہے ہوں گے اپنی لائف کو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جی پیو کے تیمپریچر کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہو تیمپریچر کو بھی کنٹرول کر سکتے تو کنٹرول پینل میں آپ لوگوں نے جانا ہے سوری ٹاسپ لیجر میں آپ لوگوں نے جانا ہے اور یہاں پہ پرفارمنس میں آپ لوگ جی پیو کو سلیکٹ کرو گے لائف سائٹ سے تو آپ کو نیچے تیمپریچر جی پیو کا شہر ہے تو میرا فورٹی سیکس ہو رہا ہے میں نے ابھی ریسنڈی یہی ایشو نوٹس کیا تو سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کرو کیونکہ جو چیز میں فیس کر رہا ہوں وہ کوئی اور فیس نہ کرے اب ریسنڈی میں نے جی پیو بھائی کیا بات فن مارک میں میں نے ایک دو منٹ اس کا تیمپریچر ٹیسٹ کیا ہوگا تو اس وقت تو ٹھیک تھا بات اب یہ ہے کہ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد یہ تیمپریچر بہت زیادہ جا رہا تھا تو اس کا میں نے ایک سلوشن نکالا ابھی اسی لئے یہ فورٹی سیکس پہ سٹیبل ہے در بھائی یہ سکسٹی تو سکسٹی تھری پرسنڈ پہ سٹیبل رہ جاتا ہے زیرو یوزیج پہ انڈر لوڈ ہو تو وہ لگ بات ہے بات لوڈ ہی نہ ہو تو وہ یوں نو بات آپ لوگ جب بھی جی پیو بائے کرو تو فائیف تو ٹین منٹس ضرور فن مارک پہ ٹیسٹ کرو اور ویڈاو ٹمپریچر اس کا جو ٹمپریچر ہونا چاہیے وہ فورٹی ٹو ٹو ٹی فائیف یہ ایک نارمل جی پی او کا ٹمپریچر ہے ویسے اچھے جی پی او اس سے بھی بلو رہتا ہے اور ہائی ٹمپریچر پہ انڈویڈیا کے سیونٹی سے بلو ہی رہنے چاہیے سکسٹی فائیف بہت ہے سکسٹی سکس بھی جا سکتے ہیں سکسٹی فائیف حد ہے میرے ایکسپیریئنس کے حساب سے اب یہاں پہ آپ لوگوں کو سلویشن کے بارے پہ بتاتا ہوں سب سے پہلے تو آپ لوگ اپنے سی پی او کو کلین کر لو ڈسٹ وغیرہ نکال لو اس سے بھی بہت زیادہ پرابلم فکس ہو جاتی ہے کیونکہ ڈسٹ بہت زیادہ ہیٹ اپسورف کرتی ہے تو جی پی او میں رہے گی تو جی پی او تو ہیٹ اپ ہوگا تھا ایکنڈ میتھرڈ ہے سنک تو یہ تھرمل پیسٹ ہے جو کہ جی پی او کے جو پروسیسر ہوتا ہے اس پہ لگائی جاتی ہے تو یہ بھی کروالو اس سے آپ کا ٹمپریچر بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے کول ہو جاتا ہے اور اس کے اگر سپوس کے ابھی ٹائم نہیں میرا جیسے مجھے ٹائم نہیں میرا تو میں یہ سب کچھ تو نہیں کروا سکتا تو ایسے میں آپ لوگ ایک سلویشن میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا جو کہ بہت ہی بڑی ہے آپ لوگ وہ یوز کر سکتے ہو اس میتھرڈ سے آپ یہ کر سکتے ہو کہ اپنے پینس کی سپیڈ کو تھوڑا انکریز کر کے ٹمپریچر کو سٹیبل کر سکتے ہو اور پین کی سپیڈ کو جو مینیمم سپیڈ ہے ٹوانٹی فائی آئی تھنک ہوتی ہے تو اسے آپ فورٹی سکس پہ یا اس طرح کئی بھی ایڈجسٹ کر لو جہاں پہ آپ کے جی پی یو کا جو ٹمپریچر ہے ایٹلیس فور ٹی پہ آ جائے کیونکہ اگر زیادہ دیر یہ سکسٹی پہ ایسی رہا تو یہ خراب ہو جائے گا جب تک میں سنگ نہیں کرواتا تو میں نے بھی اس کو سٹیبل کر لیا آپ لوگ بھی ایسے کر سکتے ہو اس کی لئے آپ لوگوں کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ایسا یہ آفٹر برنر میں نے آریڈی کر رکھ ہے تو آپ لوگ بھی اس کو کر لو ویسے ڈاؤنلوڈ کے بعد انسٹالیشن میں اس کے دو آپشن آتے ہیں تو نیچے والا ریبر کر کے کچھ آپشن ہوتا ہے تو اس کو آپ لوگوں نے سکپ کر دینا ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی ادر ویس ہو بھی جائے تو کوئی ایسیو نہیں ہے بٹ دیپینڈ کرتا ہے آپ پہ اب یہاں پہ ہم لوگوں نے اوپن کر لیا ہے ایسا یہ آفٹر برنر یہاں پہ اس کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہوتا ہے آپ لوگ بھی دیکھ لو ٹمپریچر سی پی او کی میموری کلاک سارا کچھ یہاں پہ کنٹرول کر سکتے ہو آپ اس کے طرح آور کلاک بھی چاہو تو کر سکتے ہو میں رکمنٹ نہیں کروں گا نیا جی پی یو تو بلکل نہیں کروں گا کچھ ٹائم گزر گیا تو پھر آپ لوگ اپنی رکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے کر سکتے ہو ڈیپینڈ کرتا ہے وہ بھی اوکے اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک سائیڈ پہ تو آ جاتا ہے جی بولٹیج دوسری سائیڈ کلاک تیسری سائیڈ فین تو فین ہمارا میجر یہاں پہ کنٹنٹ ہونے والا ہے فین کی سپیڈ کو ہم لوگ انکریز کرنا ہے یہاں پہ یہ سنگ ہوئی ہوئی ہے اس سے آپ لوگ انہیں فسٹ اپ آل اوپ کر لینا ہے یہاں پہ آٹو کا ایک آپشن ہے ایک یوزر مینویل کا تو ہم لوگ آٹو کو آپ کر کے یوزر مینویل پہ اس کی سپیڈ کو ایڈجیسٹ کریں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں تیمپریچر اب جیسے ہی میں نے اوپ کر لیا تو دیکھ لو آٹو پہ میں نے کر دیا مینیمیم سپیڈ آئے گا ٹونٹی فائیو آرپی ایم اس طرح سے کچھ ہوتی ہے تو اس کا دیکھ لو آپ ٹمپریچر واپس سے انکریز ہونے لگ گیا ہے ٹونٹی سیون سے ٹونٹی سکھ سے ٹونٹی ایٹ این اب ٹونٹی نائن ہو جائے گا دیکھا ہو گیا تو مطلب انکریز ہو رہا ہے تو اس کا کوئی سلوشن نہیں آٹو پہ آپ لوگ اس فین کی سپیڈ ایٹلیس ٹھرٹی فائف کر لو اور اس پہ دیکھو کہ ٹمپریچر کنٹرول ہو رہے گے نہیں اور نیچے چیک آپ آپشن ہے چیک کرو گے تو ٹمپریچر کنٹرول ہو جائے گا بڑ یہ فائنل نہیں ہے ان تک دیکھنا ہے تھوڑا سا اس میں اور ٹویک کرنا ہم لوگوں نے وہ ایمپورٹنٹ ہے آپ ٹونٹی فائیو پہ سپیڈ آکے لوگ کر دو اور جب ہائی یوزیج پہ جائے تو آپ کے فین کی سپیڈ انکریز ہی نہ ہو تو وہ بھی ڈینجر ہے وہ زیادہ ڈینجر ہو جائے گا ٹرٹی فائیو پہ اسے سیٹ کرتے ہیں اس کے بعد نیچے یوزیج کا جو آئیکن ہے اس پہ کلک کرو چیک لگاو اب آٹو بھی بھی چیک لگا کے ٹھیک ہے چیک کر دو اب ہو گئی ہے جو مینیموم سپیڈ ہونی چاہیے ٹمپریچر کے حساب سے وہ اس نے آٹومیٹکلی ایجسٹ کر لیا ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد اگر ٹمپریچر ہائی جاتا ہے تو یہ آٹومیٹکلی انکریز بھی کر دے گا فین کی سپیڈ تو یہ بڑی آپشن ہے اسے ضرور کرنا ساتھ میں یہ سنک والا آپشن ضرور ہون کر لینا بات میں اور ٹمپریچر کے حساب سے سیٹ کرنا وولٹیج کے حساب سے نہ کرنا کیونکہ وولٹیج ہمیں نہیں چاہیے بھئی ہمیں ٹمپریچر کو میر کرنا ہے ہمیں پاور سیونگ نہیں کرنی تو ٹمپریچر کو ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پہ ٹمپریچر کا آئیکن سیلیکٹ ہونا چاہیے نیچے پھر اگین چیک لگا دیں نا یاد سے کیونکہ چیک لگا ہوگے تو سیو ہوگی نا سیٹنگ ادھر وائز سیٹنگ تو وہی رہ جائے گی پھر فائدہ تو یہاں پہ آپ لوگوں نے ٹمپریچر کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے لیے یہ سنگ کا اپشن اون کرنا ہے چیک لگانے سے آپ کا ٹمپریچر بڑی ایسے کنٹرول ہو جائے گا اور کوئی بھی کوششن ہو پیزی کے ریلیٹیڈ تو بینہ جھجک کے آپ کمنٹ میں کمنٹ میں کمنٹ کر سکتے ہو اور میں آپ کو اس کا ریپلائی جلدی سے جلدی کوشش ہوتی ہے میں ریپلائی دوں ان دنوں تھوڑا سا بیزی ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ویورز کو ریپلائی جلدی سے جلدی ریسپونس دوں تا کہ وہ اپنا جو سلوشن ہے کی اور سے اسے نہ ملے وہ میرے پاس سے ہی مل جائے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے ہیلپول لگی ہے تو ضرور سبسکرائب لائک ضرور کرنا کمنٹ اپنی فیڈبیک ضرور ٹروپ کرنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ بابائی